اسلام علیکم ایک دو دن پہلے ہم شاپنگ کرنے گئے میں اور فیملی یعنی کہ ڈرائیور کے ساتھ گئے تو یہ ہم ادھر پہلے ہم وائی بلوگ گئے ڈیفینس واری سائٹ پہ تو ادھر بھی اسٹری اور ادھر بہت سارے ادھر بھی برینڈز ہیں تو شاپس بھی ہیں تو اسماعیل ساتھ تھا اور ادھر انٹر ہوتے ہوئے وہ مکی ماؤس جو بنے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ کھڑے تھے اسماعیل پہلے مکی ماؤس سے بہت ڈلتا تھا چیخیں مارتا تھا لیکن اب اس کا ڈر نکالا ہے اس کی والدہ نے اس کے دل سے کہ یہ اچھے ہوتے ہیں ٹوفیوں مگرہ دیتے ہیں تو اب ذرا بڑا بھی ہو گیا ہے تو جب دو سال کا تھا تو بہت دیکھ کے روتا تھا چیخیں مارتا تھا تو اب خوشی سے ملتا ہے تو پھر ہم ادھر سے ذرا گھوم پھر کہ یہ ہم پھر آئے یہ ساتھی آگے تھوڑا سا آگے ہے ڈیفینس ایریا میں پیکیجز مال تو پھر ہم ادھر گئے تو کچھ چیزیں لینی تھی کوئی کپڑے وغیرہ کچھ برینڈز کے چیزیں چیزوں پہ کچھ تھوڑا سا آف تھا تو ہم نے کہا چلو ہم بھی جا کے دیکھیں تو بس محول بہت اچھا تھا اور گرمی اور حبز تو بہت ہے لیکن اندر تو سارا سارا ایسی سسٹم ہے اور بہت یہ خوبصورت ادھر سائیڈز پہ شاپس ہی ہوں ہم الیکٹرک سٹیئر سے اوپر جا رہے تھے اور سائیڈز پہ بہت ظاہر نظارہ دیکھنے والا ہے نیچے جو ہے وہ بھی ساری شاپس ہیں گراؤنڈ میں فرس فرور پہ بھی ساری شاپس ہیں اور یہ اتنا بڑا ہے کہ چل چل کے بندہ ہچہ نشہ ہو جاتا ہے ایک شاپ سے دوسری شاپ جانے کے لیے میں آپ کو کچھ انتاظہ نہیں بتا سکتی کہ بندہ اگر جنید جمشید کی شاپ ایک جگہ پہ ہے تو مطلب ہے ایک سائیڈ برینڈز کی ہے کچھ شوز کی ہیں شاپس اور ایک پورا ایک سائیڈ تو یہ ہائپر سٹار جس کو آپ کیر فور کہتے ہیں تو وہ بنا ہوا ہے تو یہ اوپر جب ہم پہنچے تو یہ میں تھوڑی سی اپنی ویڈیو بنا ہی جو کہ بس گھر میں جیسے بیٹھے ہوتے ہو چل پڑتے تو اسمائل ساتھ اسمائل ساتھ ہے اور یہ ہمارا جو ڈرائیور پلس گھر کا بندہ ہی ہے تو مطلب ہے گھر کا فردی ہے تو اس نے اس کو اٹھا کے انچا کر کے دکھایا تو وہ ویڈیو میں دکھا رہا تھا میں بنا رہی تھی تو اس کو اٹھا کر کے دکھا رہا تھا تو پھر یہ ہم تھوڑا سا یہ گروسری وغیرہ یہ چیزیں یہ کچھ لینے آگے تو یہاں سے پھر نکل کے ہم تھوڑا کپڑوں مادی سائٹ پہ گئے تو جو کپڑوں وغیرہ پہ کچھ آف لگا ہوا ہے اور باقی چیزوں پہ بھی آف لگا ہوا ہے سیزن کا انڈ ہے گرمیوں کی سیزن کا تو کافی مطلب ہے عورتوں نے ہشر نشر کر رکھا تھا مطلب ہے ہم گئے تو چار پانچ دن بعد گئے اس سے پہلے چار پانچ دن پہلے کی جو خبریں ہم نے جو سنی کے برینڈز پہ فلانا برینڈ پہ بہت سیر لگی تھی مطلب ہے آف تھا تو انہوں نے ہشر کیا اچھا یہ جو ہے نا یہ پیکیجز مال میں یہ جگہ ہے جہاں پیچھے پوری مطلب ہے کافی ایک شاپ جنہیں اس کے دیوار پہ تو براؤن ہورس کی پینڈنگ ہوئی ہوئی تھی تو میں اس کے ساتھ فوٹو بنا رہی تھی اور کوئی میری وہ بنانے والا نہیں تھا سامنے سے تو بچے آگے ادھر ادھر پھر رہتے تو میں خود ہی بنا رہی تھی تو میری پھول نہیں آ رہی تھی اور پیچھے وہ ہورس جنپ کرتا ہوا اس کی پینڈنگ بنی ہوئی تھی تو بہرحال یہ ادھر یہ بیچ کا یہ ایک کیا سمجھے لاؤنج ٹائپ کا ہے تو ادھر ادھر کارڈی اور یہ ساری یہ چل رہی ہیں چھوٹی چھوٹی گاریاں یا بچوں کو ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہے یا بہت یعنی کہ بوڑی عورتیں یا کچھ ہم انہیں کہتے ہیں جی پیسے لے کے ہمیں ایک سے دوسری شاپ تک چھوڑ دو تو اس سے بھی وہ نہیں چھوڑتے پیسوں سے لے کے بھی نہیں چھوڑنے جاتے تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ورنہ اس میں تو پیکجز مال اتنا بڑا بنا ہوا اتنا بڑا بنا ہوا ہے یعنی لمبائی میں بہت ہے تو اس میں تو یہ چلنی چاہی ہیں یہ والی چھوٹی جو گارز ہیں یا ٹرین چھوٹی ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑ دینا جا کے تاکہ بندہ تھکے نہیں اور بیٹھنے کی جگہ سٹنگ بھی کم ہے تو شاپ پہ جا کے بندہ بیٹھتا تو ہے یہ جی ویڈیو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ بھی ویڈیو میں نے ڈالی ہوئی ہے کہ جو فیصلہ بعد میں عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایک سوٹ پہ دو دوسری سوٹوں پہ لڑی ہیں کہ وہ آپس میں چھوٹی کی ہے تو باہر پھر اپنے شوہروں کو یا بھائیوں کو کسی کو بلا لیا اور ایک دوسرے کو اتنا ہمارے کے پولیس آ گئی ہے یہ پرانی ویڈیو میں نے اس میں اپلوڈ کی ہے دکھانے کے لیے آپ کو کہ عورتیں کچھ انسانیت کچھ پکڑیں تو ان کی باتوں پہ مرد بھی فوراں آ جاتے ہیں ایک دوسرے کو ماننے کے لیے بجائے اس کے کہ چھوڑوائیں عورتوں کو بھی سمجھائیں تو نہ مردوں میں لحاظ رہ گیا آج کل اور کہ عورتوں کی عزت کریں شرم ہجا کریں جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بڑے سیاستدان حکومتی سڑکوں پہ عورتوں کو گسیٹ رہی ہے ان کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے اور پچھلے دنوں کئی بدتمیز عورتوں نے سڑک پہ کانسٹیبلز کے موپے تھپڑ مارے ہیں کہ آپ ہمیں سڑک روس گینیون کی کانسٹیبل کمارہ اس کی داری بھی تھی تو عورتوں نے تو کوئی زلالت کی انتہا ہو گئی ہے اور مردوں میں بھی جو زلالت کی انتہا جن میں ہو جاتی ہے بس ہم گھر کی طرف ہی جا رہے تھے اب ہم جس محول میں گئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے بہت پرسکون محول تھا ہم نے آرام سے جو کچھ لینا تھا تھوڑا بات بھی لینا تھا جہزادہ لینا تھا گھر کا سمان لینا تھا کچھ تھوڑے بہت کپڑے لیے اور آرام سے یہ دیکھیں یہ شاف سے کوئی شاف پہ کوئی رش نہیں ہے اور آرام سے ہم ادھر سے ہو کے سب جگہوں سے اور ہم نے گھر کا سمان بھی لیا اور جو کچھ کپڑے ہمیں پسند آئے باقی ہم پھر نیکس ڈی بھی گئے تھے تو اس وقت بھی ہم نے لے لیا تو تسلی سے انسان لے اپنی بھی بیزتی نہ کرے کچھ اپنی عزت بھی ہوتی ہے اور اپنی عزت کا خیال کرے اور انسان کو اپنی عزت زیادہ پیاری ہونی چاہیے دوسرے کہ عزت ایک بدتمیز انسان ہے اسے کیا اس کو اپنی عزت کا خیال ہونا ہے تو انسان کو خود اپنی عزت کا خیال رکھنا چاہیے تو بس ہم گھر کی طرف آ رہے تھے یہ بھی رائے سمائل شہزادہ یہ بھی کار میں کھڑا ہو ہے اور یہاں شاید ہم پیٹرول ڈلو آ رہے ہیں ہاں پیٹرول پمپ بھی ہے تو پیٹرول ڈلو آ رہے ہیں اور پاس ہی ہمارا گھر ہے اپنی اور دوسروں کی رسپیکٹ کریں چاہے وہ عورتیں ہوں یا ماردوں اور کچھ شہرم اور لحاظ کریں ایک دوسرے کے لیے ہمارے بچے ہمیں دیکھ کے کیا سیکھ رہے ہیں ہمیں واقعی جنگل کا قانون تو بن چکا ہے ہمارا ملک کی بلکہ جنگل میں زیادہ سکون اور عزت ہوتی ہوگی جانورے ایک دوسرے کی کرتے ہوں گے اللہ حافظ